بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج کا ٹاپک ہے کہ زندگی کی مشکلات ہمیں کیا سکھاتی ہیں ان سے انسان کو کیا سبق سیکھنا چاہیے ہم سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات آتی رہتی ہیں کئی معاملات پہ ہم پرشانیوں مسائل تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں زندگی میں کئی مواقع خوشیوں کے بھی آتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو کیا سکھاتی ہیں خاص کر کے جو ہماری زندگی کی تکلیفیں مشکلات مسائل امتحان آتے ہیں ان سے ہم کیا سیکھتے ہیں اگر سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہر انسان نے جو ہے وہ ایک اچھی والی زندگی گزاری ہوتی ہے اس کے اندر کئی اپس اینڈ اونز دیکھے ہوتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ ہم نے ان مشکلات سے کیا سبق سیکھنا ہے آئندہ زندگی میں مشکلات کو کیسے ریڈیوز کرنا ہے اور پھر مشکلات سے بچ کر آگے کیسے نکلنا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ سیکھ جائیں تو آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا لیکن اگر ہم زندگی کی مشکلات سے نہیں سیکھتے تو پھر مسائل جو ہیں وہ آلویز ہمارے ساتھ رہتے ہیں جو لوگ اپنے مسائل پہ نگاہ رکھتے ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ زندگی کی مشکلات کو ہم نے کیسے کم کرنا ہے کس طرح ان پر قابو پانا ہے اور ان مسائل سے کیسے ہم نے جو ہے وہ چھٹکارہ حاصل کرنا ہے تو کوشش کریں کہ زندگی کی جو بھی مشکلات ہیں مسائل ہیں ان سے سبق سیکھیں ایسے نہیں کہ مشکلات کے اندر پڑے رہیں ان کو ہم کم نہ کریں زندگی کے طرز عمل کو چینج نہ کریں لائف سٹائل میں تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ نہ لائیں تو پھر یہ توقع کرنا کہ زندگی خود بخود آسان اور بہترین ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ سوائے کماکت کے اور کچھ بھی نہیں زندگی اسی وقت آسان ہوتی ہے جب آپ اسے تبدیل کرنے کے فیصلے کر لیتے ہیں آپ اس کے لیے وہ اقدامات اٹھاتے ہیں جو آپ کی زندگی کو آسان اور بہترین بنا سکیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی جو گزر چکی اس پر بھی اگر نگاہ دڑا کر دیکھیں تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ زندگی کی مشکلات سے ہم نے کتنا سیکھا اپنی مشکلات کو کتنا ریڈیوز کیا اور آئندہ زندگی مشکلات سے بچنے کے لیے ہم نے کیا حکمت عملی اپنائی کیا ہم نے مشکلات سے بچنے کے لیے لائف سٹائل کو تبدیل کیا کیا مشکلات سے بچنے کے لیے ہم نے کچھ بہتریاں جو ہیں وہ سوچی ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جہاں پر ہیں آپ وہیں پڑے رہیں گے آپ زندگی میں آگے نہیں پڑھ سکیں گے ترقی اور بہتری کا سفر تیہ نہیں کر سکیں گے سب سے زیادہ اگر لرنگ کوئی انسان کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے واقعات سے ہی کر سکتا ہے کہ گزری زندگی میں کامیابیاں اور نکامیاں کن وجوہات پر تھیں اور اگر بہت زیادہ نکامیاں آئیں تو اس کے ریزنز کیا تھے آپ کو کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بجائے اس کے کہ ہم کسی پر ٹائمز آیا کریں کسی کو دیکھیں دوسروں کہ وہ کیا کرنے ہیں ان کے معاملات پر نظر رکھیں اس سے کئی گناہ بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیے اپنے معاملات میں مصروف ہو جائیے اور کوشش کیجئے کہ کامیابی کو زیادہ سے زیادہ سمیٹے یہ اقدامات آپ کو خود کرنے پڑیں گے آپ کی زندگی کو آ کر کسی نے آسان اور سہل نہیں بنانا آپ نے یہ سب کچھ خود کرنا ہے اور خوش رہ کر کرنا ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر لگتا ہے کہ آپ نے زندگی کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہے وہ جیسی کیسی بھی ہے آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں آپ اس کے اندر کوئی تبدیلیاں نہیں لانا چاہتے سیکھنے کے لیے میرا خیال ہے اپنی ناکامیاں بہترین چیز ہیں کہ اگر ہم ان سے سیکھنا چاہے اپنی غلطیاں بہترین چیز ہیں سیکھنے کے لیے اور اپنے کیریکٹر پر اگر ہم نگاہ دوڑائیں اپنی کردار سازی پر گائے گائے نظر ڈالتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم ضرور چھومے گی یہ کچھ اقدامات ہیں جو اگر ہم کریں تو ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں ٹاپک پھر وہیں پہ آ جاتا ہے کہ ہم نے زندگی کی مشکلات ناکامیوں سے چاہے وہ بزنس میں ہوں جاب میں ہوں عملی زندگی میں ہوں کہیں پر بھی ہوں ہم نے ان سے سیکھا کیا ہے کیا ان کو بدلنے کی کوشش کی ہے یا صرف مسائل کا رونا دونا کرتے رہتے ہیں اگر نہیں کی تو پھر آج سے یہ کوششیں شروع کیجئے اپنی زندگی کو بہتر بنائیے اپنے وقت کا صحیح استعمال سیکھئے اور ان مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کیجئے کہ جن کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں میں نے خاطر خواہ کامیابیاں نہیں سنیٹھی اپنا خیال رکھے گا آپ سے پھر ملکات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ